اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آجوان رائے بہت یونیک سٹائل کا فش پکوڑا تو اس کے لئے میں نے فش کو سمپل آٹا لگا کر دس منٹ رکھا تھا اور پھر دھو دیا تھا اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں سالٹ فش میں تقریباً پانسو سے چھ سو گرام لی ہے اور اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ریڈ ٹیلی پاوڈر اور فش آپ نے لینی ہے آپ بونلیس بھی لے سکتے ہیں فنگر فش بھی لے سکتے ہیں میں نے بام فش کے جو چھوٹے پیسیز کر لی ہیں بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ آئے گا تو بلیک پپر میں نے لی ہے تقریباً ہاف ٹی سپون اور اس کے اندر اب میں ڈالوں گی مسترد پیسٹ آپ مسترد پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں مسترد پاوڈر ڈالنا ہے تو آپ ون ٹی سپون ڈال دیں اور مسترد پیسٹ ڈالنا ہے وہ بھی ون ٹی سپون ڈال دیں اگر آپ کو اس کا فلیور سٹرانگ پسند ہے تو آپ ون ٹیبل سپون ڈال دیں اور اس کے اندر میں فریش لیمن جیوز ڈال دوں گی تقریباً تقریباً دو چائے کے چمچ سکویز کر رہے ہیں ہم لیمن اس کے اوپر اور جی اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے کوٹنگ کی ہماری دو چیزیں ہیں جو بڑی مین ہیں وہ آپ نے مس نہیں کرنی ایک انڈا ڈالیں گے ہم اور ہاف کپ کون فلور کا ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آپ نے ہاف کے جی فیش ہے کر لینی ہے تو ہاف کپ باؤٹ کون فلور ایڈ کرنا ہے اور ایک انڈا اس سے بہت اس کی اچھی کرسپی سی کوٹنگ بن جائے گی اور اب اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی مجھے تو ہاتھ کی مجد سے مکس کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں ہاتھ کی مجد سے مکس کرتی ہوں کیونکہ اس سے جو سارا مسائلہ جات ہوتے ہیں وہ فیش ہو چکن ہو جو بھی آپ کے چیزوں اس کے اندر بڑے اچھی سے لگ جاتے ہیں اور ہاتھوں کی صفائی کا خیال لکھا کریں کھانا بنانے سے پہلے ضرور ہینڈ واش کر لیا کریں اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں اس طرح میں اس کو مکس کر رہی ہوں یہ تقریباً میں نے سارا مکس کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا جنجر اور گارلک پاؤڈر میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اگر آپ کو پسند ہے اس کا فلیور تو آپ ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون میں نے جنجر پاؤڈر ڈالا ہے ون ٹی سپون میں نے گارلک پاؤڈر ڈالا ہے تو ان کو ڈال کر میں اس کو مکس کر دوں گی پھر سے اور اس کے بعد اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے آپ رکھ سکتے ہیں آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ ایک گھنٹہ رکھیں دو گھنٹے رکھیں میں نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا جتنا میرینیشن کا ٹائم زیادہ آپ دیں گے اتنی ہی آپ کی چیز مزے کی بنتی ہے خاص طور پر جو فرائیڈ آئیٹمز ہوتے ہیں وہ آپ زیادہ میرینیٹ کریں گے تو ان کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آئے گا اور جی دیکھیں گھی میں نے گرم کر لیا اس کو میں ڈیپ فرائی کر رہی ہوں فش کو نکال کے آپ نے اس کو پیارا سا گولڈن کلر دینا ہے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور جی دیکھیں بہت ہی مزے کی ہمارا فش فرائی بہت یونیک سٹائل کا ہمارا فش چکن پکوڑا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا کلر آ چکا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو آپ نے میری چینل کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے اور اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے میری چینل کو یوں ہی سپورٹ کرتے رہیں اور میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں تو بہت ہی مزے کی ہماری یہ فش فرائی ہو چکی ہے اب میں اس کو نکال لوں گی اور ڈیش آؤٹ کر لوں گی تینکیو سو مچ فور وچنگ اللہ حافظ